اللہ حرمان رہیم ڈینگی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسرچ کے مطابق ہر چار سال بعد ڈینگی کی ایک پیک آتی ہے دوہزار گیارہ میں یہ پہلی پیک آئی تھی اس کے بعد دوہزار پندرہ میں اور دوہزار انیس کا سال جو ہے یہ ہم آلیڈی ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ ڈینگی کی ایک پیک آئے گی اور پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی تو یہ تو بیسکلی ریسرچ سے ثابت ہے کہ دوہزار انیس جو ہے وہ اس میں ڈینگی کی کیسز زیادہ آئیں گے جہاں تک سرویلنس کی بات ہے اور اس کی روک تھام کی بات ہے پریبنشن کی بات ہے اس میں زلہ گجرات کے والے سے بتاؤں کہ ہم نے فیبری میں ہی ڈور ٹو ڈور سے سرویلنس جو ہے وہ شروع کردی تھی اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک ہماری آوٹڈور ٹیمز ہوتی ہیں اور ایک ہماری انڈور ٹیمز ہوتی ہیں اگر آئی 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 آئ اس وقت جو گجرات میں ڈینگی کی سٹویشن ہے اس کے حوالے سے ہم بتاؤں کہ ہمارے پاس 47 پوزیٹیف کیسز جو ہیں وہ اس وقت تک ہمارے پاس ریکارڈ ہوئی جسے ہم کنفرمڈ کیس کہتے ہیں ان 47 میں الحمدللہ انڈیجنس کیس گجرات کا کوئی نہیں ہے تمام پیشنٹس کی ٹریول ہسٹری ہے اور وہ آؤٹ آف دسٹرک گجرات سے آئے ہیں دو وہ ریزنٹ کیونکہ گجرات میں ہیں لہذا وہ ان کی ٹیٹمنٹ گجرات میں ہو رہی ہے 47 میں سے ہمارے پاس 31 پیشنٹس جو ہیں وہ صحتیاب ہو کے یہاں سے چلے گئے ہیں دس پیشنٹس جو ہیں وہ ہم نے لاہور ریفر کیے تھے اور باقی جو پیشنٹس ہیں چھے وہ اس وقت ہمارے پاس انڈر ٹریٹمنٹ ہیں اور الحمدللہ آؤٹ آف دینجر ہیں ڈینگی کے حوالے سے جو پہلے پانچ چار سے پانچ دن کے بعد اور دس دن تک دس دن تک یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے اور اس میں جتنے بھی کریکٹیو میریت ہم لے سکتے ہیں جو پیشنٹ کی بہتری کے حوالے سے وہ ہم لے رہے ہیں جہاں تک لالا موسا کیا آپ نے بات کی ہے لالا موسا میں کوئی سپیسیفک ایریا ایسا نہیں ہے اس وقت گجرات میں جہاں پر ڈینگی کے حوالے سے کوئی ایسی خطری کی بات ہو مختلف ایریات ہیں جہاں سے لاروہ ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہیں اس وقت فیفٹی ٹو ایسی ہماری انڈور اور آؤڈور پلیسیز ہیں جہاں سے ہم نے لاروہ ڈیٹیکٹ کی ہیں لیکن کوئی ایسا کانسنٹریٹڈ ایریہ نہیں ہے جہاں سے بہت زیادہ ہمیں لاروہ ڈیٹیکٹ ہوا ہوا اس لیے ایریہ اسپیسیفک کوئی ایسی بات نہیں ہے پیشنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انڈیجنس پیشنٹ ہمارا کوئی نہیں ہے تمام آؤٹ آف ڈیسٹرک گجرات جو ہے وہ پیشنٹ ہیں